السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ تسبیح کون سے ہاتھ میں ہم پڑھیں داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یعنی رائٹ والے ہاتھ میں یا لیفٹ والے ہاتھ میں یہ سوال لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے ہماری بہنیں بھی پوچھتی ہیں اس کے حوالے سے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو کلیر کریں گے دھیان سے سن کر آپ مسئلے کو سمجھ لیں رائٹ اور لیفٹ میں سے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ رائٹ والا ہاتھ ہے داہنہ ہاتھ جسے کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف کو پسند فرمایا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے نال مبارک جوتے مبارک پہنا کرتے تھے تو اس کی شروعات داہنے پیر سے کیا کرتے تھے یعنی پہلے داہنے پیر میں پہنتے تھے پھر بائیں پہن میں تو محدثین نے یہ باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ حضور کو پسند تھا کہ داہنی طرف سے اس کی شروعات کرے اور داہنہ پسند ہے بات یہ ہے کہ تسبیح ہم داہنے ہاتھ میں پڑھیں یا بائیں ہاتھ میں پڑھیں دیکھئے بنیادی چیز آپ یہ سمجھیں کہ تسبیح آپ چاہے داہنے ہاتھ میں پڑھ لیں یا بائیں ہاتھ میں پڑھ لیں تسبیح اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا سواب آپ کو ملے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ داہنے ہاتھ میں پڑھیں اگر آپ تسبیح کے دانے لیے ہوئے ہیں تو داہنے ہاتھ میں پڑھیں دائیں ہاتھ میں لے کر نہ پڑھیں کیونکہ دائیں اسلام کو زیادہ پسند ہے لیکن اگر کوئی تسبیح کے ان دانوں کو بائیں ہاتھ میں بھی لے کر پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں لے لیکن بائیں ہاتھ میں کوئی لے رہا ہے تو گناہ نہیں کر رہا ہے اسی طرح اگر آپ املیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں جیسے کی بہت سارے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح املیوں پر وہ تصویح پڑھتے ہیں تو دائینے ہاتھ میں پہلے پڑھتے ہیں پھر بائیں ہاتھ میں پڑھتے ہیں تو اس طرح ان آسانی کیلئے کرتے ہیں کیونکہ ایک مرتوہ جب یہ پڑھتے ہیں تو تقریبا پندرہ مرتوہ ہی ادھر ہو جاتا ہے وہ جو سبحان اللہ چوتیس مرتوہ اللہ اکبر کہنا رہتا ہے تو پندرہ پندرہ اس طرح تیس ہو جاتا ہے پھر تین پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح گننے میں ان کے لئے آسانی رہتی ہے تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں پڑھ لیتے ہیں تو تسبیح کے دانے اگر آپ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں تو دائنے ہاتھ میں لینا اچھا ہے بائیں ہاتھ میں بھی پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے تسبیح کے دانے نہیں لیے ہوئے ہیں دائنے ہاتھ سے تو اگر آپ ہاتھ کے عملیوں پر پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ دائنے طرف سے شروعات کریں کیونکہ دائنہ حضور کو پسند ہے اور اگر کوئی بائیں سے بھی شروع کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بہت سارے ہمارے ساتھی خاص کر کے خواتین ہماری بہنیں اس کے متعلق پریشان دیتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ دائنے پہ پڑھیں کی بائیں پہ پڑھیں لیفٹ میں شامل کریں کی نہ کریں تو یاد رکھی کہ یہ سب آداب میں سے ہیں ان میں آپ خود دیکھیں کہ عدب کس میں زیادہ ہے جس میں زیادہ عدب ہے تو وہ آپ اپنا لیں اب دائنہ یہ حضور کو زیادہ پسند تھا تو دائنے کی طرف سے آپ شروع کریں اور تسبیح کے دائنے لیے ہوئے ہیں تو دائنے ہاتھ میں لے کر پڑھیں لیکن اگر کوئی بائیں ہاتھ میں لے کر پڑھتا یا بائیں طرف سے شروع کرتا ہے تو بھی اس کی تسبیح مانی جائے گے اور گناہ کا وہ کوئی کام نہیں کر رہا اس کی تسبیح جو وہ پڑھ رہا ہے وہ ضرور مانی جائے گی اور اس کا سباب بھی اسے ملے گا لیکن دائنی طرف سے شروع کرتا ہے یا دائنے ہاتھ میں لے کر تسبیح پڑھتا ہے اور یہ نیت کر رہا ہے کہ حضور کو پسند تھی اس لئے میں اسہ کر رہا ہوں تو یہ عمل کرنے کا جو آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کا بھی سباب ملے گا اور حضور کی اس طریقے کو اپنانے کا بھی سباب آپ کو ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا گزارش ہے اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلیپ کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ